الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین اصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرتا واصیلا ہوا الَّذی يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہم سلِّعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ اللہم سلِّعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ اللہم سلِّعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ اللہ اکبر کبیر ابھی قاری صاحب قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے تھے اس میں سور غاشیہ کی آیات بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے پہلا جملہ تو قیامت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہے قاری صاحب قرآن کریم کیا آپ کے پاس اس چیز کی بات آئی ہے اس چیز کا تذکرہ آیا ہے جو چھا جائے گی چھا جانے والی ہے سب پر یعنی قیامت اس کے بعد دو قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا یہ تو ہے اہل جہنم کا تذکرہ اس کا ترجمہ ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے زلیل و خار ہوں گے جبکہ وہ کام کیے ہوئے تھکے ہوئے ہوں گے وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے اور ان کو کھانا جو ہلے گا وہ ایسا ہوگا جو نہ نہ بھوک مٹائے گا نہ بدن کو موٹا کرے گا اور آگے ہے وجوہ یوم اید ناعیمہ کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے لسعیہا راضیہ اپنی محنت پر خوش ہوں گے اس موضوع پر کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی متوجہ اس بات پر کرنا ہے کہ جو جہنم والے ہیں ان کے بارے میں بھی عاملتن کا لفظ ہے عاملتن ناصبہ کہ وہ جو جہنم والے ہوں گے وہ جو زلیل و خار ہوں گے وہ بھی کام کر کے آئے ہوں گے تھک کر آئے ہوں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ بہت کچھ ہوگا اور اس نے ان کو تھکا دیا ہوگا اس کی تھکن لے کر آئیں گے تو آپ سوچیں کہ اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ وہ بیکار رہ کر نہیں آئے کچھ نہ کچھ کر کے آئے لیکن ان کا عمل ان کے لئے تھکا دینے والا ہو گیا قیامت میں کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے عمل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں تھا ان کے پاس ایمان نہیں تھا یہ مضمون ایک دوسری آیت میں زیادہ واضح ہے قُلْ حَلْ نُرَبِّهُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعِهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا آپ کہیے کہ کیا بتائیں ہم تمہیں کون لوگ ہیں جن کے عمال کا نتیجہ خسارہ ہے جن کو اپنے عمال کے بدلے میں خسارہ ملے گا وہ لوگ ہوں گے جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جائے گی اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یہ کافر ہوں گے ایمان سے محروم لوگ ہوں گے تو کہنا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں دنیا میں اور بہت کام کرتے ہیں اس آیت سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے اچھے کام بھی بہت ہوتے ہیں لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں قیامت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیا ہے کہ ہمیں ایمان دے دیا اس کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وزن رکھتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا تو اللہ کے ہاں اس کا بھی وزن ہے تو اب ہم سوچیں اور ایک بات اور یاد کر لیں کہ قیامت میں عمال کا جو وزن ہے عمال کا جو تولا جانا ہے معلوم ہی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ عمال کو تولیں گے وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَنِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن انصاف کے لئے ترازوں کو قائم کریں گے کہیں یہ نہیں آیا کہ عمال کو گنیں گے تولنے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل عمال کی تعداد نہیں ہے بلکہ عمال کا وزن ہے اور وہ وزن اخلاص نیت سے پیدا ہوتا ہے محنت کرنے سے ذکر کی محنت سے سلوک کی محنت سے جو سب سے بڑا فائدہ ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ اخلاص پیدا ہو جائے آدمی کے مزاج میں اگر دکھاوا ہے نمائش ہے اپنی لوگوں کے اوپر بزرگی جتانے کا شوق ہے اور اس کا گویا اس کا احتمام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو حاصل ضرور ہوتا ہے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات ہم جیسوں کی ہے کہ ہمارے اندر سے برائیاں نہیں نکلتی ہمارے مزاج میں جو دکھاوا ہے وہ باقی رہتا ہے نمائش باقی رہتی ہے اپنے بارے میں خامخہ کی خوش فہمی میں ہم مبتلا رہتے ہیں یا ہمارے مزاج میں بڑائی باقی رہتی ہے یا حرس باقی رہتی ہے تکبر رہ جاتا ہے یہ جو بیماریاں رہتی ہیں تو اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا اس لائن سے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوتا یعنی بلکہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر سے آپ دوا لیتے ہیں تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوا پابندی سے نہیں کھاتے اور پھر حکیم سے ڈاکٹر سے جا کے شکایت کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا جیسے بتایا تھا ویسے کھایا ہوتا تو فائدہ ہوتا اب ویسے نہیں کھایا تو فائدہ نہ ہونے کی شکایت تو غلط ہے تو ہم لوگوں کا قصہ ایسا ہی ہے ہمیں سو فیصد اس بات کا یقین ہے کہ جو لوگ صحیح طریقے پر ذکر کی محنت کرتے ہیں ان کی زندگی بدلتی ہے صحیح طریقے سے کریں اور صحیح نیت سے کریں ظاہر ہے ذکر کرنا بھی ایک عمل ہے اس میں بھی نیت صحیح ہونا ضروری ہے اگر اسی میں نیت خراب ہو جائے گی تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا آدمی اگر ذکر کرے دکھانے کے لیے یا صوفی کہلانے کے لیے تو یہی مشکل ہو جائے گا پھر بیکار ہو جائے گا وہ تو علاج کی نیت سے کریں یہ اس نیت سے کریں کہ اللہ کے ذکر کرنے کا حکم ہے اور اس کا ہماری زندگی پر اثر آتا ہے عام طور پر ہمارے اس زمانے میں بھی خصوصاً ادھر کے کچھ عرصے میں لوگ سلوک کے تصوف کی لائن سے جڑے ہیں بڑی تعداد میں لیکن اچھا اس کے فوائد بھی آئے ہیں سامنے لیکن جتنے آنے چاہیے تھے اتنے نہیں آئے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ محنت پوری نہیں ہو رہی ہے اگر تھوڑی تھوڑی محنت روزانہ پابندی سے ہو جائے تو بہت فائدہ ہو جائے یہ جو معامولات بتائے جاتے ہیں کسی بھی سلسلے میں کے معامولات ہیں جو اہل حق کے ہاں ہیں ہم اپنے ان معامولات کی مختصر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ غور کریں کہ ان معامولات کی شکل میں ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ان کی حقیقت کو جان کر یعنی مثلا سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ استغفار کریں سو مرتبہ پڑھیں صبح سو مرتبہ شام تو آپ اس استغفار کی حقیقت پر غور کریں کہ قرآن کریم میں کتنی جگہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ قرآن کے حکم کی تعمیل ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے اچھا پھر اس کی برکتیں کتنی بیان کی گئی ہیں ان کو یاد کر لیں قرآن کریم میں استغفار پر جو برکتوں کا وعدہ کیا گیا ہے سب سے بڑی برکت یا سب سے بڑا فائدہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے ہم لوگ سوچیں کہ ہر قدم پہ تو ہم گناہ کرتے پھرتے ہیں تو اگر ہم استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ ہماری توبہ قبول کرنے ہمیں معاف کر دیں تو کتنا بڑا فائدہ ہو گیا اچھا گناہوں کے معاف ہونے کی اور توبہ کی بات چل رہی ہے تو ایک بات یاد آئی کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے بہت سے مشاہد نے اس کو لکھا ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرے سچے دل کو تو آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ جیسی کرتے ہیں وہ والی نہیں ہم لوگ جو کرتے ہیں تو اس میں چاہے ہم روض ہو بھی رہے ہوں لیکن دل کے کسی گوشے میں ذرا سی کہیں نہ کہیں کو قصر رہ جاتی ہے ایسا لگتا ہے یعنی اگر اس وقت ہمیں گناہ کا خیال آ جائے تو غور کیجئے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ہماری توجہ ادھر ہو جائے گی اور یہ خیال ہوگا کہ دیکھا جائے گا چھوٹا موٹا خیال تو ہو گئی ہوگا ایسا کیا خیالیں تو اس کا ہوں دے میں کہ ایمانداری سے توبہ نہیں ہوتی لیکن اگر دل سے توبہ ہو جائے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے معاف کرنے کا اس وعدے کے پورا ہونے میں کسی شک کی ضرورت نہیں ہے یقین کر لو معاف ہو گیا اسی لئے بعض مشایخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی جن گناہوں سے پہلے توبہ کر چکا ہے ان کو یاد کر کر کے رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے منع کیا ہے کہ ساری زندگی گناہ یاد کر کے کیوں رو رہے ہو تم وہ تو معاف ہو گئے جن سے توبہ کی تھی وہ معاف ہو گئے لکھا ہے نا اس طرح تصدیق میں یہ بہت سارے بزرگان دین ویٹرین سے پوچھ رہا ہوں کیوں جی مشایخ نے اس کو لکھا ہے بعض حضرات نے تو باقاعدہ منع کیا ہے کہ پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا غلط ہے جی یقین کرو کہ معاف ہو گئے پھر تو تھوڑے بہت نئے کر لیں تو کام چلے یہ مطلب نہیں ہے شیطان کے جو حملے ہوتے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں یعنی فوراں ذہن میں آئے گا کہ پیچھلا تو ریکارڈ ساف ہو گیا تو اب تھوڑا بہت ادھر کچھ ہو گئی تھوڑی بہت گڑ بڑ تو چلے گا بالکل نہیں چلے گا گناہ کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے یعنی ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ہم گناہ بہت کرتے ہیں تو ہمیں عادت پڑ گئی ہم بے حص ہو گئے ہمارے دل وہ ہو گئے یہ تو الگ بات ہے لیکن جو گناہ کی حقیقت ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے تو اللہ کی نافرمانی تو حقیقت میں ایک فیصد بھی نہیں چلے گی چلنے کا کیا مطلب ہے اس کے تو اس لئے پرانے گناہ چاہے معاف ہو گئے ہوں لیکن نئے گناہ کرنے کی اس سے کوئی گنجائش نہیں نکل آتی لیکن بہرحال آپ غور کریں کہ کتنی بڑی سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے گناہ معاف آج توبہ کی اور دل سے کی تو جتنے گناہ آپ تک تھے حکم ہے کہ یقین کرو کہ وہ معاف ہو گئے اب جب یقین کر لیا معاف ہونے کا تو آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی اگر صاف شترے کلف کے کپڑے پہن کے نکلے تو وہ بہت احتیاط سے چلتا ہے بہت احتیاط کرتا ہے کہ کپڑا گندہ نہ ہو جائے پہلے سے اگر کپڑے گندے ہیں تو زیادہ احتیاط نہیں کرتا کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے لیکن صاف شترے کپڑے والا آدمی احتیاط کرتا ہے تو جب اللہ تعالی نے توبہ کرا دی اور توبہ قبول ہو گئی تو اب تو احتیاط ہونی چاہیئے تاکہ صفائی رہے تو استغفار کا اصل فائدہ تو یہ ہوا میں یہ کہہ رہا تھا اور اس کے علاوہ کتنے فائدے ہیں استغفار کے کسرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے دنیا کی نعمتیں کتنی ملتی ہیں وہ سورہ نوح میں مذکور ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا خیریت ہے میں بیان کر رہا ہوں علیکم السلام آج مجلس میں بیان کر رہا ہوں مجلس میں کرت میں اچھا اچھا ٹھیک جزاک اللہ دعا کریں قبول ہو نہیں یا اللہ وہ سن رہے ہیں براہ راست اور فون کر لیا جبکہ سن بھی رہے ہیں یہ بات بھی سن لی ہوگی انہوں نے ایک محبت کرنے والے ہیں عالم ہیں تو سورہ نوح میں آپ نے پڑھا آئے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہو کان غفارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت چاہو استغفار کرو وہ بخشنے والا ہے یرسل سماء علیکم مدرارا وہ خوب موسلہ دھار بارش برسائے گا سردیوں میں نہیں جب ضرورت ہو یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ آج بارش ہو رہی تو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج تو بارش سے کوئی آرام کے بجائے کچھ معاملہ دوسرا ہو رہا ہے یہ بھی رحمت ہے اور کسانوں سے جا کے پوچھئے تو ضرورت بھی ہے اسی کے مطابق ہو رہی ہے لیکن بارش کا مقصل ہے پیداوار کی برکت اور کسرت یعنی کوئی قہت نہیں آئے گا خوشک سالی نہیں آئے گی استغفار کرو گے تو بارش آئے گی قہت نہیں آئے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَانِمْ وَبَنِينَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھائے گا اولادیں بھی دے گا بیٹے دے گا یعنی اس کا مطلب ہے استغفار کرو تو بیٹے ملیں گے خوابقہ تعویز پوچھتے پھرتے ہیں لڑکا ہونے کے کتنا شاندار تعویز ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن میں کہ استغفار کرو تو بیٹے ملیں گے تو شروع کر دیں استغفار اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا باغات اور نہریں ملیں گی یعنی پیداوار میں جہاں کہیں کمی ہوگی وہ دور ہو جائے گی تو برکت رزق کی برکت اولاد کی برکت ساری چیزیں استغفار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ جو دو سو مرتبہ استغفار کرنے کا حکم ہے بڑھوں کی طرف سے یہ تو ہماری کم ہمتی کے اعتبار سے اور واقعہ یہ ہے کہ کم سے کم پانسو مرتبہ علماء سے تو میں یہ کہوں گا کہ پانسو مرتبہ ہی کوشش کریں معامولات میں تو وہی ہے اچھا ضروری نہیں کہ لمبے سیغے استعمال کیے جائیں اللہم مغفر لی رب بغفر لی یہ بھی کافی ہے تو رب بغفر لی پڑھئے دو سو مرتبہ چار سو مرتبہ یا اللہم مغفر لی پڑھئے یعنی ایسا ہو جائے جس کو کسرت کہا جا سکے خوب زیادہ کہا جا سکے یہ سو دو سے تو گنا چنا ہوا نا لیکن پابندی بارال اس کی بھی ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے تو معامولات میں سے پہلی چیز جو استغفار ہے اس کے کتنے فائدے ہیں آپ ذرا غور کریں جو لوگ پابندی سے کرتے ہیں ان کو اس کے فوائد ملتے ہیں دوسری چیز ہے دروش شریف سبحان اللہ دروش شریف کا مطلب ہے انسان کا مزاج ہے اپنے محسن کے احسان کو ماننا اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے محسن ہیں اللہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ہماری بالکل ضرورت نہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں لیکن ہم ان پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معمولی سے الفاظ کو رحمت بنا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں اور نتیجہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے جو کچھ رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی ان کا اندازہ تو کوئی کری نہیں سکتا لیکن یہاں وہ بندہ جو حضور پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں دس رحمتیں نازل کر دیتے ہیں تو دروش شریف حضور کے احسانات کی ادائیگی کا حضور کے احسانات کا بدلہ پیش کرنے کا اپنی بسات کے مطابق کوشش کا ذریعہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے واقعتاً پانسو مرتبہ سے کم تو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے معاملات میں ہم دو سو ہی بتائیں گے لیکن کوشش کریں زیادہ زیادہ کرنے کی اور ہر مشکل کے حل کے لیے دروش شریف پڑھیں تجربہ کر لیں ہمیشہ تجربہ کر لیں کہ دروش شریف کی کسرت ہوگی تو جو کوئی مشکل ہوگی آسان ہو جائے گی نقد جو کوئی مشکل سامنے آ رہی ہے دروش پڑھیں آسان ہوتی چلی جائے گی ایسا محسوس ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشیعت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنی پریشانی کے وقت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے تو میں اس کا کام آسان کر دوں میں اس پر رحمت فرما دوں یہ اللہ کی مشیعت ہوتی ہے چنانچہ کام آسان ہو جاتا ہے تیسری چیز ہمارے معاملات میں ہے قرآن کریم کی تلاوت سبحان اللہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی بڑی عبادت ہے جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام الہی اللہ کی صفت ہے اللہ نے اپنی صفت کو الفاظ کی شکل دے کر ہمارے درمیان رکھ دیا ہے اللہ کی صفت تو بہت عالی چیز ہے بلند چیز ہے وہ گویا ایسی معمولی چیز نہیں کہ ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی برکتوں سے متمتع کرنے کے لیے یہ انتظام فرما دیا کہ اس کو الفاظ کی شکل دے کر ہمارے درمیان نازل فرما دیا اور ہمیں اس بات کی قدرت دے دی کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں یہ بالکل ایسا ہے کہ جسے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوں ادھر ہم بیٹھیں ادھر سے اللہ کا کلام ہے یہی تو ہوتا ہے بھئی دو آدمی بات کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ ہمارے اندر یہ طاقت تو نہیں ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ سے بات کر سکیں اللہ نے اپنا کلام دے دیا ہے اس کو پڑھو تو یہ ہماری طرف سے گفتگو ہو گئی اللہ سے مراجات ہو گئی سب سے افضل ذکر ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت تو قرآن کو پڑھنے کا مزاج بنا لیا جائے اللہ سے مانگ لیں دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کا شغف دے دے شوق دے دے مشغلہ بن جائے جب فرصت ملے قرآن پڑھنا شروع کر دیں یہ مزاج بن جائے جس دن یہ مزاج بن جائے گا تو برکتیں سمیٹی نہیں جائیں گی اور یہ تو پکی بات ہے دنیا کی برکتیں بھی ملے گی اور آخرت میں بلکل قرآن پڑھنے والوں کی قبریں تو روشن ہوں گی کوئی پریشانی نہیں ہوگی قرآن روشنی بن جائے گا ان کے قبروں میں آ کر عجیب و غریب برکتیں ہیں رزق کے لئے پریشان ہیں لوگ روزی کے لئے پریشان ہیں قرآن کی تلاوت کرو اور روزی کی برکت حاصل کرو پکی بات ہے کوئی شک ہی نہیں ہے جتنی زیادہ تلاوت ہوگی اتنی زیادہ برکت ہوگی روزی کی برکت ہوگی رکاوٹیں دور ہوں گی ہم لوگ بڑی تعداد ہے ہم میں ایسے لوگوں کی جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں قرآن کریم کو پڑھئے اور روزگار کی برکت حاصل کیجئے اصل تو مقصد اللہ کو راضی کرنا لیکن یہ سارے فائدے خود بخود مل جاتے ہیں چوتھی چیز ہے جس کا کو بتایا جاتا ہے وقوف قلبی ہر وقت اللہ تعالی کا دھیان رکھنا اللہ تعالی کو ہر وقت یاد رکھنا اللہ کی یاد ہر وقت اللہ کی یاد یہ حضور علیہ الصلاة والسلام کی سنت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہی حضور علیہ الصلاة والسلام ہر وقت اللہ تعالی کو یاد کرتے تھے ظاہر ہے ہر وقت یاد کرنا زبان سے نہیں ہوگا دل سے ہی ہوگا ہر وقت جو یاد ہے وہ دل والی ہے تو حضور کی اس سنت کو ادا کرنا ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت اللہ تعالی کی یاد آ جائے اس کے فائدے کتنے ہوں گے شمار نہیں کر سکتے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ یاد تو گناہ دور اللہ تعالی کی یاد جب دل میں تازہ ہوتی ہے تو گناہ کروانے والی جو شخصیت ہے نا اس کی آنے کی ہمت نہیں ہوتی شخصیت کا لذ بولا ہے میں نے بہت سے لوگ سمجھے نہ ہو شاید میں سمجھ ہی گئے ہوں گے اچھا خاصا ہمارا اس سے تعارف ہے جان پہچان ہے تعلقات ہیں اس کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں لیکن وہ بیچارہ اللہ کے نام کے سامنے بہت کمزور ہے اللہ کا نام جب دل میں ہوتا ہے تو شیطان کا بس نہیں چلتا شیطان کے بارے میں تو حدیث میں آیا کہ بالکل جیسے کوئی وہ جو ہے کوئی ڈنک لیے بیٹھا ہو یا کوئی سونڈ چھوٹی سی لیے بیٹھا ہو کوئی پرندہ یا جانور ایسے وہ دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے اس انتظار میں کہ اس دل سے اللہ کی یاد نکلے یہ آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو میں ڈنک ماروں جب تک اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے اس کو مارنے کا موقع نہیں ملتا کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ کی یاد کا کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو وہ یاد رکھتا ہے تو اس کے دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے اس کا براہ راست معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اسے کبھی بھی دعا کرنے میں مشکل نہیں ہوتی اسے کوئی بات پریشان نہیں کرتی جب اللہ کی یاد اس کے دل میں زندہ ہوتی ہے تو کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف بھی ہو جائے تو اس کو فوراں خیال آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے اللہ کی طرف سے اور جب میرے اللہ کی طرف سے تو ٹھیک ہے سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے آدمی دنیا کے اپنے معمولی سے محبوب کی باتوں پر سر جھکا دیتا ہے معمولی سا جو محبوب ہے اسے بڑا غیر معمولی سمجھتا ہے آدمی وہ شاہروں نے دفتر کے دفتر تیار کر دیئے ہیں اپنے محبوب کی تعریف میں کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اس جیسا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا حالانکہ اس جیسے بہت ہوتے ہیں وہی پھر رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے وہ تو بیچارے کو بیماری ہو جاتی ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہی ہے سب کچھ عشق جس کا نام ہے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا غالب نے کہا ہے وہ والا عشق دنیا والا آدمیوں والا وہ خلل ہے دماغ کا وہ بالکل خلل ہے یونانی طب یونانی کی کتابوں میں تو میں نے دیکھا ہے آپ دیکھ لیں فہرست میں دماغی امراض کی فہرست میں ایک بیماری کا نام ملے گا عشق ہاں یہ بیماری ہے اور بیماری اس معنی کر ہے کہ نارمل دماغ جو ہوتا ہے وہ حسب ضرورت متوجہ ہوتا ہے چیزوں کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر جیسی ضرورت ہو جس چیز کی طرف متوجہ ہونی کی ضرورت ہو ادھر متوجہ ہوتا ہے اور جس آدمی کو عشق نام کی بیماری ہو جائے اس کا دماغ ایک ہی طرف رہتا ہے بھئی یہی بیماری ہے اسی کو تو خلل کہتے ہیں تو آدمی کو اگر یہ والا عشق ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ اسی کے ناز نخرے اٹھانے کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو پھر کیا ہوگا اللہ کی مرضی میں فنا ہو جائے گا آدمی اللہ کی مرضی میں راضی رہنا اس کے لئے بالکل آسان ہو جائے گا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں نعمتیں ملتی رہتی ہیں کبھی ایسا ہو جائے کہ جتنی ہم چاہ رہے تھے اتنی نہ ملے ایسا نہیں کہ ملی نہیں ملی مگر جیسی ہے جتنی ہم چاہ رہے تھے اس سے کچھ کم ملی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں یہ بچوں کو لائے کون ہے یہاں پر نہیں سمجھانا نہیں ابھی رک جائیں دعا کے بعد ان بچوں کو یہاں سے منتقل کر دیں اس وقت مجھ سے بھول ہو گئی ورنہ میں اسی وقت کہتا بچوں کو مسجدوں میں جو بچے مسجد کا عدب ملحوظ نہ رکھ سکتے ہوں چھوٹے ہوں ان کو مسجد میں لائے نہیں جاتا پہلے ان کو عدب سکھائے جاتا ہے ہم لوگوں کی یہ مشکل ہے کہ ہم کوئی بھی کام تو ارادے سے اور ڈھنگ سے کرتے ہی نہیں ہیں نا بچوں کی تربیت کے معاملے میں بچ دعا کرانے چلے جائیں گے کہ بچے نالائے خورے دعا کر دو تعویز دے دو اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہم لوگ بچوں کو بچے تو بالکل کچھی مٹی کی طرح ہوتے ہیں ان کو آپ جس طرح چاہیں بنا سکتے ہیں بگاڑ سکتے ہیں لیکن ماں باپ کو فرصت نہیں ہے بچوں کو ٹھیک کرنے کی شروع اسے بچوں کو بگاڑتے ہیں توجہ ہی نہیں دیتے بچے کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں دو دو تین تین سال کے بچے ماں باپ کے علم کے بغیر سالکوں پر پھرتے ہیں تو ایسے بچے اگر یوں ہی ہو جائیں گے تو اور کیا ہوں گے یوں نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیک کام کیا ہے مسجد میں لے کے آئے ہیں بچوں کو یہ نیک کام تھوڑی ہے کہ مسجد میں شور مچوا رہے ہو بچوں کو لانا ہے تو پہلے تربیت کرو ان کو سکھا ہو مسجد کے آداب سکھا ہو اسی لئے تو نماز کا حکم بھی سات سال سے پہلے نہیں دیا گیا ہے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے سات سال میں کہ اس کو کہو کہ نماز پڑھو اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ کے دن ڈھائی تین سال کے بچے کو لے آئیں گے وہ پورے خطبے کے دوران جو ہے شور مچاتا رہے گا اور وہ یہ اببہ سمجھ رہے ہیں کہ نیک کام کیا ہے ہم لوگوں کی سمجھ میں نیکیوں کا تصور پتہ نہیں کیا ہے ہم اپنے پھوہڑپن کو اور غلط طریقے کو نیکی سمجھ لیتے ہیں شریعت میں اس طرح کی بات نہیں ہے بچوں کو سکھانا بچوں کی تربیت کرنا یہ فرض ہے باں باپ کیا اس کو نہیں سمجھتے ہیں اچھا مشکل کیا ہے سلمیں وہ جو ماں باپ جن کا نام رکھا گیا ہے ان کی بھی تو ست تربیت نہیں ہوئی ہے نا وہ جو پتچے پیدا ہوئے جن کے گھر میں اور جن کا اہدہ ہو گیا ماں باپ کا انہیں تربیت کی ضرورت ہے وہ بچارے خود نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے مشکل یہ ہے ہمارا حال بہت خراب ہے اللہ اکبر استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نعمتیں ملنے کے باوجود مرضی سے ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو اُلج جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں محبت زندہ ہوتی ہے وہ فاقے کر کے خوش ہوتے ہیں شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمتالالہ کے حالات پر پڑا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ان کے گھر میں ایک نئی خادمہ آئی کام کرنے کے لیے اور اس نے دیکھا کہ پکانے کو کچھ ہی نہیں کھانا بنی نہیں رہا ہے چولہ ٹھنڈا ہے اور حضرت بھی بھوکے ہیں گھر والے بھوکے ہیں تو کوئی حضرت کے مرید تھے ان سے اس نے چپکے سے بتا دیا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کر آ گئے تو حضرت نے کہا کہ تم کیوں لائے ہو کہ اس ویسے ہی لائے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں کچھ کسی نے بتایا بارال پیچھے پڑے اور تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس خادمہ نے بتا دیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے گھر کا راز اگر راز رکھ سکتی ہو تو رہو ورنہ کہیں اور جاؤ اور ایک مہمان نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بچے آپس میں بات کر رہے ہیں خوش ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو شیخ صاحب آئے ہیں تو مہمان نے سمجھا کہ وہ کہیں کے شیخ آئے ہوں کہ کوئی بزرگ بعد میں پتا چلا کہ فاقے کا نام شیخ صاحب رکھ رکھا تھا بچوں نے ماں سے کھانا مانگا ہوگا ماں نے بتا ہوا کہ آج تو شیخ صاحب کا دن ہے فاقے کا دن ہے مطلب تو وہ آپس میں ہس ہس کے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں بچے کہ آج تو شیخ صاحب آئے ہیں یہ زندگی ہو جاتی ہے کہ فاقہ ہوتا ہے اور خوش ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے لگتا ہے اور یہ زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ ہے زندگی کو آسان بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ جو اللہ کر رہا ہے ہم اس پر راضی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سبب اختیار کرنا چھوڑ دو یہ مطلب نہیں ہے باہر کھڑے ہیں اللہ نے باری شروع کر دی تو کہنے لگے ہم تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں بھیگتے رہیں گے نہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ روٹی کھانے کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں ہے بھوکا ایسی کچھ نہیں کریں گے اللہ کی رضا میں راضی ہیں مطلب نہیں ہے اللہ کی رضا یہی ہے کہ سبب اختیار کرو اور اس کے بعد اگر تقدیری طور پر نہ ملے تو اس پر راضی رہو یہ ہے اللہ کی رضا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی کسی بھی رضا میں راضی نہیں ہیں ہر چیز میں شکایت ہے بعض روایات میں اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں یا نہیں تو جواب یہ ملا تھا کہ ان سے کہو کہ اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں یہ بات عجیب ہے سوال یہ ہے ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے راضی یا ناراض ہونے والے ایسا ایک ذہن میں آتا ہے لیکن غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے تو اکثر لوگ اللہ میں سے ناراض ہیں بتائیے مانداری سے راضی ہیں ناراض ہیں سوچ کے بتائیے سوچ یہ اپنے حال کو سوچ یہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی مجھے فلاں چیز نہیں ملی اللہ نے فلاں کو ایسی اولاد دی مجھے نہیں دی اللہ نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا مجھے نہیں دیا اللہ نے فلاں کو ایسا گھر دیا مجھے نہیں دیا اللہ نے فلاں کا یہ کام بنا دیا میرا نہیں بنایا یہی سب تو گزر رہا ہے اس کا مطلب ہے اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ میں ہم سے راضی ہو جائے سوچیں ذرا کچھ تو ہونا چاہیے کم سے کم اتنا تو ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاہے اللہ میں یا راضی ہوں یا ناراض ہوں ہم راضی رہیں کیا شہر ہے وہ میں اسے چاہوں نہ چاہوں وہ مجھے چاہے نہ چاہے میں اسے چاہا کروں کسی کو یاد ہے اس کا پہلا مثلا آجے تو نازی مشرف بھی بیٹھیں لیکن پہلا مثلا یاد نہیں آرہا وہ مجھے چاہے نہ چاہے میں اسے چاہا کروں یعنی حق یہ ہے اللہ تعالی راضی ہو یا راضی نہ ہو ہم ہر حال میں اللہ سے خوش رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہو رہا ہے الٹا یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ محبت نہیں ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تو ہر بات ہی اچھی لگتی ہے نا علمیہ کی ہمیں ہر بات اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہیں ہے محبت چاہیے بلکہ ایمان کا جو وہ والا درجہ ہے جو ختم نہیں ہوتا جسے ہلایا نہیں جا سکتا جسے چھینہ نہیں جا سکتا جسے ختم بدلہ نہیں جا سکتا اس کے حاصل کرنے کے لئے تو شدت کی محبت چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ والی محبت چاہیے جس میں شدت ہو محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو کہ اس میں شدت ہو ایسی محبت ہو کہ نام آنے پہ مزہ آ جائے شاہ فضل رحمان کہتے ہیں کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی قدموں پہ سر رکھ دیا جیسے اللہ نے پیار کر لیا بعض جگہ ایسا کہا انہوں نے یہ ہے یہ محبت ہے جس کا لطف ہوتا ہے حضرت سنایا کرتے ہیں وہاں مسکین پور ہے خوضہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ اس میں دیکھا کسی آدمی نے مسجد میں دو بڑھے بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں لڑنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کو یوں کر کر کے کچھ کہہ رہے ہیں ہاتھ مار مار کے تو اس آدمی کو تاجب ہوا کہ ان بڑھوں کو لڑنے کا کیا موضوع مل گیا تو وہ ایسے راستے سے کہ ان کی نظر نہ پڑے ادھر سے آیا پیچھے سے اور قریب آ کے سنا کہ ایک آہیں پہ لڑ رہے ہیں تو لڑائی یہ ہو رہی تھی کہ ایک بڑھا کہتا تھا اللہ میرا ہے تو وہ اس کو ہاتھ مار کے کہتا تھا نہیں اللہ میرا ہے اس بھی یہ ہو رہی تھی لڑائی یہ تھی محبت ایسے عاشق تھے اللہ تعالی کے کہ وہ کہتا تھا اللہ میرا ہے وہ کہتا تھا اللہ میرا ہے اللہ تو سب کا ہے جو اللہ کو اپنا بنا لے اور جو اللہ کا بن جائے ہمیں بس یہی ہے تو اللہ کا ذکر جب ہوگا اللہ کی یاد جب ہوگی تو یہ محبت بھی زندہ ہو جائے گی آپ یقین کریں اللہ تعالی کی محبت کا بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا سا حصہ بھی اگر مل جاتا ہے کسی کو تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے یقین پکی بات ہے اور آخر میں مراقبہ ہے وہ بھی ذکر ہے اور وہ گویا کہ اظہار کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے ہیں وقوف قلبی تو اظہار نہیں ہے سارے کام کر رہے ہیں دل میں اللہ کی یاد ہے وہ تو اس طرح ہے جیسے کسی خاص جذبے کے موقع پر آدمی کو کوئی چیز یاد رہتی ہے حضرت نے وقوف قلبی کو بہت مثالوں سے سمجھایا ہے مثلا کہتے ہیں کہ جیسے آپ گھر سے چلے مسجد جانے کے لیے مسجد کا راستہ تھوڑا لمبا ہے گھر سے چلے راستے میں کوئی صاحب ملے دعا سلام ہوئی پھر چلنے لگے فون آ گیا اس پر بات کر لی پھر چلنے لگے کدھر چل رہے ہیں مسجد کی طرف دوبارہ سوچا ہے یا وہی سوچا ہوا چل رہا ہے دوبارہ تو کچھ بھی نہیں سوچا جو گھر سے نیت کر کے چلے تھے مسجد جانے کی وہ یاد ہے آپ کو تو قدم مسجد کی طرف چل رہے ہیں یہ جو مسجد کا خیال ہے ایسا خیال ہلوقت اللہ تعالیٰ کر رہے ایک مثال حضرت دیا کرتے ہیں کہ جیسے ساس بہو کی لڑائی ہو جائے تو اب بہو جو ہے گھر کا کام بھی کر رہی ہے اور اس کو ساس پہ غصہ بھی آ رہا ہے جتنی دیر بھی گزری ہو صبح سے شام تک جب تک شوہر آنا جائے اور اس سے شکایت نہ کر لے اس وقت تک کیا ہوگا سارے کام کرتی رہے گی مگر ساس کا قصہ یاد رہے گا مستقل اسی پر دھیان لگا رہے گا یہ بھی ایک مثال ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی کہ اس کے لیے ارادہ نہ کرنا پڑے وہ دل میں رہے اور آخری بات مراقبہ ہے بیٹھ کر ذکر کرنا ہمارے مراقبہ ہے دل سے ذکر کرنا ہے دوسرے سلسلوں میں جہری ذکر ہے کہیں کے لیے ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے لہٰذا میں اللہ کا نام لے رہا ہوں محبت جب ہوتی ہے تو نام لیا جاتا ہے محبت میں نام لیا جاتا ہے نام لینے سے محبت بڑھتی ہے اور محبت کے نتیجے میں آدمی نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد محبت اظہار چاہتی ہے مشہور بات ہے آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ نہ بتائیں کہ تم سے محبت ہے تو اسے کیا بتا چلے گا محبت ظاہر کرنی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو ظاہر بھی کرنا ہے ذکر کی شکل میں ظاہر کرنا ہے اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے اور ہم لوگوں کا قصہ یہ ہے عام طور پر معاملہ بارس آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت وہ معاملات تو ہو رہے ہیں بس مراقبہ نہیں ہو رہا تم ان سے کہتے ہیں کہ گویا چند چیزوں کے پڑھنے کو آپ نے معاملات سمجھ لیا اور جو اصل علاج ہے اس کو سمجھائی نہیں اصل علاج جو ہے بیماریوں کا جو علاج ہے وہ مراقبہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں اسی پر مجھے بات ختم کرنی ہے یہ گفتگو اصل میں معاملات کی کے بارے میں کی کرنی تھی مجھے اور وہی کی ہے کہ مراقبہ جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیماری کا اصل علاج انفیکشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر انٹی بائٹک دیتا ہے لیکن انٹی بائٹک کے ساتھ ایک طاقت کا گفصول ایک تیزاویت کا گفصول ایک فلان تین چار دوائیں لگا دیتا ہے تو بیماری کا اصل علاج وہ انٹی بائٹک ہے وہ مراقبہ ہے بیماریاں اس سے دور ہوں گی باقی ذکر ہے استغفار ہے درود شریف ہے تلاوت قرآن ہے وہ تو چاہے آج میں قطب الاقتاب ہو جائے تب بھی کرنا وہ تو کر نہیں کرنا ہے وہ تو عبادت ہے عبادت کے طور پر کرنا مگر اس عبادت میں جو جان پیدا ہوگی وہ تب ہوگی جب دل کی بیماریاں دور ہوں گی وہ بیماریاں دور ہونے کے لئے مراقبہ ہے تو اس وجہ سے مراقبے کا احتمام کریں بہت سے ہمارے حضرت ہی فرماتے ہیں کہ بعض سالکین کہتے ہیں کہ حضرت وہ دس منٹ مراقبہ کرتا ہوں تو حضرت کہتے ہیں کہ دس منٹ محنت کرتے کے تو پرائمری کا امتحان پاس نہیں ہوتا ولایت کا امتحان کیسے پاس ہوگا دس منٹ پڑھ کے پرائمری کا امتحان دے لے گا آدمی تو ولایت کہاں سے مل جائے گی آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے اور جو آدمی بھی محنت کر لیتا ہے پس وہ اس کی شخصیت الگ بن جاتی ہے یہ شخصیت جس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں ان کی شخصیت میں جو بات ہے جو الگ بات ہے وہ بات میں نے جہاں تک سمجھا ہے بہت قریب ہو کر دیکھا ہے قریب سے حالات کو جانا ہے تو وہ بات یہی ہے بس اللہ کی یاد کے لیے اتنی محنت کی ہے جوانی کے زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے زمانے میں یہ حال تھا کہ روزانہ جتنا معمول بنانکھا تھا غالباً پڑھنے کے زمانے میں دو گھنٹے کا مراقبہ پکا تھا تو وہ امتحان کے زمانے میں اگر نہیں کر پاتے تھے تو بعد میں قضا کرتے تھے اس کی دو دو گھنٹے ملا کر ساری یہ حال تھا اور فارغ ہونے کے بعد پانچ چھ سال سات آٹھ سال اس طرح گزارے کہ پوری رات بیٹھے رہتے تھے اسی میں نید آگئی بیٹھے بیٹھے پھر آنکھ کھل گئی وضو کر کے پھر بیٹھ گئے مراقبے کے لیے پوری پوری رات مسلسل یہ مدتوں گزریں تو ظاہر ہے کہ جب اتنی محنت کی جائے گی اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ کی یاد اور اس کے انوارات آتے رہیں گے سینے میں دل میں آتے رہیں گے آتے رہیں گے تو پھر شخصیت بنے گی نا پھر تو وہ تاثیر پیدا ہوگی بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا ان کے بارے میں بہت سے باتوں کا اس کی وجہ یہی ہے کہ عام طور پر ایسے لوگ نہیں ہوتے یہ تاثیر کہاں سے آ گئی اتنی زیادہ یعنی ان کے بیانات میں جو کشش ہے تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی تسخیر کا عمل کر رکھا ہے تو اب تسخیر کا عمل ہر جگہ تھوڑی چلے گا ساری مر تھوڑی چلے گا اصل تسخیر یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا تو طاقت تو اصل اللہ کے نام کی ہے زندگی اصل اللہ کے نام کی ہے ایک بات بالکل اقلی طور پر سمجھ لیں اللہ کے علاوہ سب فانی ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کو فنا ہے آدمی بھی فنا ہوں گے کائنات بھی فنا ہوں گے سب فنا ہوں گے باقی کون ہے صرف اللہ تو اللہ کے نام کے ساتھ جتنا زیادہ جس کا تعلق ہوگا اس کے اندر باقی رہنے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کیا خیال ہے باقی رہنے یہی ہے اب مثلا ایک بیان ہم کر رہے ہیں بیان کرتے کرتے بھی کسی پہ اثر نہیں ہوتا ایک بیان وہ کرتے ہیں مدتوں اثر باقی رہتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ اللہ کے نام کی طرف سے بقا کا اثر پیدا ہو گیا دوام پیدا ہو گیا استحقام اور ایک طاقت پیدا ہو گئی اسی طرح سے عامال کا معاملہ ہے اگر انسان دنیا کے کسی مقصد کے لئے عمل کرتا ہے تو دنیا فانی ہے وہ عمل بھی فنا ہو جاتا ہے اور اگر اللہ کے لئے عمل کرتا ہے تو اللہ کا نام باقی ہے وہ عمل باقی رہتا ہے تو محنت کریں بس کہنا یہی ہے کہ ہم سب محنت کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اپنی سچی یاد دائمی یاد اور سچی محبت ہمیں نصیب فرما دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس وقت تو میرے خیال سے مختصر دعا پر اکتفا کر لیں اس لئے کہ گیارہ چالیس ہو گئے ہیں اور صبح کا وہ نہیں ہونا چاہیے نقصان صبح کو تو چار بجے کوشش ضرور کریں اٹھنے کی اور ساڑھے چار تک سب لوگ تیاری کر کے فارغ ہو جائیں اور پھر تحجد پڑھیں اللہ تعالی آسان فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا محمد موالی وعصابی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخیرہ حسنتم وقینا آجاب النار اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے اور اس کو ہمارے لئے اپنی سچی محبت حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے ہم سب کے تقویے کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ ہم پر اور اس پوری امت پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے اللہ ہماری اور ہمارے حلعیال کی متعلقین کی محبت کرنے والوں کی چاہنے والوں کی رشتداروں کی تمام دینداروں کی اور ساری امت کی احمد کے ہر ہر فرد کی اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ایمان و عمل کی حفاظت فرمائیے جان و مال کی حفاظت فرمائیے عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیے اے اللہ چھوٹے بڑوں کی لڑکوں لڑکیوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی مردوں کی عورتوں کی سب کی حفاظت فرمائیے اور ہر شر سے بچائے رکھئے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرمائیے اللہ ہمارے جماع ہونے کو قبول فرمائیے اللہ یہاں اگر کوئی مشقت ہو اس کو ہمارے لئے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ ہمارے مذبانوں کو ہمارے طرف سے جزائے خیر اطاف فرمائیے اللہ موسم کو بھی ہمارے لئے سازگار بنا دیجئے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنایں پوری فرما دیجئے ہمارے کاموں میں آسانی فرما دیجئے اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت اطاف فرما دیجئے ربنا تقبل من نائر نکانت السمیم والعلیم و تب علی نائر نکانت التواب الرحیم و صل اللہ علی النبی الكریم برحمت کے آرہم برحمت کے آرہم